بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت ہی شاندار دو ایزی مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی دینے لگی ہوں لیٹس کےٹ سٹارٹڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی اور یہ مینگو کریم ڈیزرٹ کہہ سکتے ہیں مینگو پوڈنگ کہہ سکتے ہیں اور یہ مینگو ڈیزرٹ کپس کہہ سکتے ہیں اس ریلی یونیک اور بہت ہی شاندار سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا میں نے جیلو لی تھی اور اس کو 125 ایمل پہ میں نے اس کے اندر اس کا پیکٹ شامل کیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے ابلتے پانی میں میکس کرنے کے بعد میں نے فریج میں رکھ دیا تھا جب وہ تھنڈا ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے مینگو کو کٹا تھا اور اسی طرح اس کے کیوب کٹ لیے تھے اور اس کچھ میں اس کے لیے بچا کے رکھوں گی اوپر اس کو ڈیکوریشن کرنے کے لیے اور کچھ جو ہے میں اس کے اندر اس کو پیوری سی بنا لوں گی آپ ریگولر پیوری بھی یوز کر سکتے ہیں ڈبے والی میں تھوڑی سی وہ یوز کر رہی ہوں اور تھوڑے ریال مینگو یوز کر رہی ہوں دونوں کو مکس کر کے جو بنائیں تو بہت شاندر فلیور آتا ہے اس کے بعد 35% کریم ہے اس کو میں نے ایڈ کیا اور آپ اس کو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں میرے ہاتھ میں تھوڑی درد رہتی ہے تو اس لیے میں اس سے مکس کر رہی ہوں آپ کسی سے بلینڈر سے بھی بنا سکتے ہیں جو پاچیز آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس سے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں جب گیری ہونے لگ جائے جیسے ایسے ہے تو آپ نے اس کے اندر چینی ایڈ کرنی ہے اگر آپ ڈائیویٹک ہیں آپ نہ ایڈ کریں پر میں اس کے اندر دو چمچ چینی کے ایڈ کری ہوں پسی ہوئی چینی ہے تین چمچ سوری میں نے ایڈ کیا ہے اور پھر سے اس کو مکس کروں گی جیسے ہی مکس ہو جائے گا اس کے اندر میں نے ایک کپ جو ہے وہ مینگو کی پیوری ایڈ کر دی ہے اور اس کو مکس کر لیا ہے جب وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ نے میڈیم اور تھوڑا تیز اس طرح کر کے ارام ارام سے کرنا ہے ورنہ اس کا بطرہ لگ ہو جائے گا اور پھینڈی جگہ پہ آپ نے اس کو اسی طرح پھینٹنا ہے اور جیسے یہ تھک ہو جائے تو اب میں اس کو ایک گلاس کے اندر میں نے پائپنگ بیک کو رکھا ہے اس طرح آپ کو ڈالنا اس کے اندر بہت فل کرنا بہت آسان ہوتا ہے میں آدھا اس کے اندر فل کر لوں گی اور آدھا میں دوسری ریسیپی کے لیے بچا لوں گی وہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گی اور یہ کپکک اتنے مینگو موس اتنی شاندار یہ ہے بہت ہی ڈیلیشیز یہ کپ بنتے ہیں اور سب کی پارٹی کی جان ہوتے ہیں اب میں نے کلین سٹرلائز کپس لیے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے بوٹم میں یہ جو میں نے مکسچر بنایا تھا وہ فل کروں گی فل کرنے کے بعد ہلکا سا آپ نے اس کو ٹیپ کر دینا ہے ایسے تاکہ وہ ایک جیسا ہو جائے یا سپون سے کر سکتے ہیں سپیچولر سے کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سب سے ایزی وے ہے کہ آپ ٹیپ ٹیپ کریں اس کو ٹیبل پہ اس طرح یہ بلکل مکس ہو جاتے ہیں اور بلکل فلیٹن ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے پیوری ڈالی مینگو کی اس سے کلر کامبینیشن میں بڑا اچھا لگا اور اس کے اوپر جو چاپ کیوئے مینگو تھے میں نے وہ فل کیا اس کے اندر فل کرنے کے بعد میں نے ہلکا ہلکا اس کو چمچ کی مدد سے ٹیپ کیا ہلکا ہلکا تاکہ وہ نیچے دب جائیں تاکہ میں جو اس کے اوپر دوسری لیئر لگاؤں تو وہ آرام سے لگ جائے آپ نے اس کو بڑی نفاست سے اور نزاکت سے بنانا ہے وہ اچھے نہیں بنے گے اب میں دوسری لیئر اس کے اوپر لگا رہی ہوں دوسری لیئر لگانے کے بعد بھی آپ نے اس کو ٹیپ ٹیپ ہی کرنا ہے تاکہ وہ پورے کپ میں پھیل جائے اور اس طرح اگر آپ پائپنگ بیک یوز کرتے ہیں تو آپ کے کپ گندے بھی نہیں لگتے اب اس کے بعد میں کیا کروں گی دو گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے جیلو کو فریزر میں فریج میں سوری رکھے ہوئے اب میں اس کے کیوب کاٹ رہی ہوں کیوب جو ہیں یہ آپ کو اس کے اندر اتنے شاندار لگتے ہیں تینوں کلر کا کنٹراس اور بے انتخاف ہے آپ کو اسے بھی فلیور کے یوز کر سکتے ہیں میں اس کے اندر اورنج فلیور کے لگا رہی ہوں تو اس طرح دو تین مختلف جو فلیور ہوتے ہیں وہ بہت شاندار لگتے ہیں اب مینگو فلیور بھی یوز کر سکتے ہیں مینگو کے کیوب بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں نے تینوں کپوں کے اوپر میں نے جیلو کے یہ رکھ دیئے ہیں اور رکھنے کے بعد لکٹ دس کتنا خوبصورت کلر کمبینیشن لگ رہا اس کے بعد میں نے پدینے کے پتے ایک ایک کنارہ لگا دیا ہے اور اس پہ سونے پہ سہاگا لگ رہے ہیں اور یہ وارا ڈیزرٹ آپ کی ٹیبل کی جان ہوگی اور سب کو بہت پسند آنے والی ہے بچے بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی ضرور اچھی لوگی ہوگی یہ سمر روم آج کل رکھیو کے راؤنڈ دا کارنر ہے سمر میں مینگو بہت زیادہ اویلیبل ہیں اور آپ یہ بنائیں گے تو سب آپ کے لیے بہت اپیشیٹ کریں گے انشاءاللہ تالہ یہ پوری تیار ہوگی ہے اور اس کے بعد اب میں آپ کو دوسری ریسپی بھی بنا کے دکھاتی ہیں لیکن آپ پلیس مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ڈیزرٹ کی ریسپی کیسی لگی ہے اب میں دوسری ریسپی کی طرف جاتی ہوں اس کے لیے مجھے کیا چاہیے یہی والی جو میں نے آرریڈی کریم بنائی ہوئی تھی وہ اور اس کے اندر میں کوکونٹ کریم کے دو ٹیبل سپون ایڈ کر دوں گی یہ اس کے اندر میں اس کے اندر باقی چیزیں بھی فیل کروں گی آپ دیکھتے رہے ہیں میری ریسپی اور ویڈیو دیکھتے رہے ہیں لائک بھی دیتے رہے ہیں اور تھمز اپ بھی دیتے رہے ہیں اب میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر یہ میں نے انسویٹنڈ ہے جو کوکونٹ ہے یہ جو کھوپرا ہے میٹھا نہیں ہے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ آرریڈی میں نے ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون میں نے شگر ایڈ کیوئی تھی بھی کر سکتے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ابھی جو میں نے کوکونٹ اور وہ کریم اور مکس کیوئی تھی اسی کریم کو میں اب اپنی پائپنگ بیگ میں فیل کر لوں گی پائپنگ بیگ کو آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے چیز کافی نیٹ این کلیم بنتی ہے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے اور برتن بھی زیادہ نہیں برتے اس کے اندر میں نے پورا بھر لیا ہے بھرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے آپ آپ اسی طرح بڑے بھی پیالے میں بنا سکتے ہیں کاپ میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کو جس طرح اس طرح ایک تو انڈویجوال زیادہ اچھے لگتے ہیں اور سب کو پسند بھی آتے ہیں اور کوویٹ کے بعد سے یہ کافی زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ چیز کو باقی لوگ ٹاچ نہیں کریں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت فائدہ رہتا ہے آپ اچھی طرح اس کے بعد اس کو کرنے کے بعد اس کا ایک وہ کونہ کاٹ لیں آپ نے پائپنگ بیک کا اور اس کے بعد آپ اس کو جو کپ ہے یہ میں پانچ کپ بنا رہی ہوں اس کے اندر فیل کرتے رہیں اور آپ نے جو پائپنگ بیک کو فیل بند کرنا ہے وہ آپ ایک پلاسٹک کوئی بھی لے کے ریبر بینڈ اس سے بند کر سکتے ہیں میں نے نیچے اس کے پہلے اس کو فیل کیا ہے اور فیل کرنے کے بعد اس کو ٹیپ ٹیپ ضرور کریں تاکہ وہ برابر ہو جائیں اور اس کے اندر میں فیلنگ ڈالوں گی سٹرابری کی اور کوکوناٹ کی ایک تو کلر کمبینیشن آپ کوئی سا بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے لیکن مجھے کلر کمبینیشن کی وجہ سے میں اس کے اندر سٹرابری ہی ایڈ کروں گی تاکہ ییلو اور ریڈ کا کمبینیشن بہت ہی اچھا لگا یہ میں نے کٹی بھی سٹرابری ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ نے اتنی ڈالنی ہے کہ وہ اس کو اگر آپ ٹیپ ٹیپ کریں تو وہ برابر ہو جائیں لیول کر لیں تو جب وہ لیول ہو جائیں تو اس کے اپر آپ نے یہ کوکوناٹ کا جو شریڈڈ ہے وہ میں نے ایڈ کر لیا یا کھوپرا جو کدوکش کیا ہوئے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو ٹیپ ٹیپ ضرور کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا سپون کی مدد سے آپ نے نیچے ہلکا ہلکا دبا دینا ہے بہت زیادہ زور نہیں لگانا ورنہ آپ کا ڈیزرٹ خراب ہو جائے گا اس کے بعد پھر سے میں یہ کوکوناٹ فیلنگ ڈال رہی ہوں اس کے اوپر کوکوناٹ کریم کی فیلنگ اور دوسری ریگولر فیلنگ ڈالنے کے بعد آپ نے پھر سے اس کو ٹیپ ٹیپ ضرور کرنا ہے تاکہ اس کا لیول بن جائے بہت اچھی طرح سے آپ یہ کریں اور بڑے نازک انداز سے کریں تاکہ وہ خراب نہیں ہوں اسی طرح اپنے ٹیپ ٹیپ کر لینا ہے اگر آپ نے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے سپون بھی یوز کر سکتے ہیں کیک کا سپیچلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے ٹیپ ٹیپ زیادہ ایزی لگتا ہے اسی طرح اس کے بعد میں نے دوبارہ چاپ کی ہوئی کٹی ہوئی سٹوبری لگا دی ہیں اس کے اوپر اس کو لگانے کے بعد اپنے ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا اسی طرح پریس کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے ہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ سخت ہاتھ یوز کریں گے پورا آپ کا ڈیزرٹ خراب ہو جائے گا اس کی لیئرنگ بھی نہیں نظر آئے گی اس کے بعد اوپر میں نے پھر سے شریڈڈ والا یہ انسویٹنڈ ہے اگر آپ کو میٹھا پسند ہے یہ میرا تازہ قدو کش کیا ہوا ہے اگر آپ ریگولر بھی یوز کرنا چاہتے ہیں جس میں چینی مکس کی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اب اس کو اچھی طرح اپنے اس کے بعد آپ نے اس کو دبا دینا ہے دبانی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر جب لگائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر سٹرابریز میں لگاؤں گی سٹرابریز کو بہت شاندار اچھی لک دیتی ہے کہ جس کی کوئی ہاتھ نہیں میں نے وہ اس کی کاٹی تھی اور وہ اس کے اوپر لگائیں تھی اب میں نے سٹرابریز کو کاٹا ہے درمیان میں سے اسی طرح سپلٹ کر لیا ہے دو حصے کاٹ لیا ہے آپ کو کوئی بھی طریقے کا پسند آپ ایسے لگا سکتے ہیں میں نے ساروں کے اوپر اسی طرح ایک ایک پیس لگا دیا تھا اور کوئی آپ لگانے کے بعد لوگ کے دس کتنا شاندار یہ ڈیزرٹ لگائیں اگر آپ کو میری یہ ڈیزرٹ کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا کچھ بھی بنائیں تو دروشی پڑھ کے بنائیں ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ کائز